پوچھتے ہیں how much it costs you میں نے کہا تھوڑا سا ان کے ساتھ تھوڑا سا جوک کرتے ہیں میں نے کہا فری کر لیا ہے کہ پھر میں نے کہا بتا دیا آپ سے ایک چھوٹا سا مزاق کی ہے کیمرے کو دیکھ کے ہاتھ لاتے ہیں پھر اس کے پاس چپانی سب سے جو ایکوریٹ جس نے ریسپونڈ کیا ہے وہ ہے جی ایسا نالی سپورٹسمن سپیرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ویڈیو ہے جی سمایا نے پی ایس فور مجھے دے دو جی میں نے کہا پی ایس فور مجھے دے دو میں نے کہتا ہے پی ایس فائیو دے دو میں نے کہا با اسلام علیکم گائز ہوتا ہے کافی عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے کافی لمبی بریک لے لی تھی کم سے کم دو مہنے ہو گئے خیر ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ یہ میری فرس پرینک ویڈیو ہوگی پرینک کوئی اتنا بڑا نہیں ہے جیسے باقی پرینک کرتے ہیں چھوٹا سا ہی پرینک تھا تو پرینک یہ ہے کہ میں نے اپنے انسٹاگرام کی اوپر ایک سٹوری لگائی اس کی اوپر ایک انسٹاگرام پر ایک پیس پیس فائیو کا فلٹر آیا ہوئے ہیں تو وہ فلٹر میں لگایا اور پھر میں دیکھتے ہیں کہ میرے جو دوست ہیں انسٹاگرام کے فیس بوک کے اور جو بھی ہیں وہ کیسے ریائٹ کر رہتے ہیں تو کافی لوگوں نے بڑے مزے مزے کے ری ایکشن دیئے تو خیر دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے کیسے ری ایکشن دیئے تو اصل میں یہ جو پرینک ہے یہ میں پتانا بول گیا ہوں کہ پہلے میرے اوپر یہ پرینک ہوا تھا اور پھر مجھے اس نے کہا کہ آپ بھی لگائیں تو میرا بانجا ہے تاہر ایمان اس نے مجھے پہلے پرینک کیا تو پھر اس نے کہا کہ آپ بھی کریں پھر میں کہا جو ایڈیا ٹائی کر دیں تو یہ میں اس آتھ لگا دوں گا جو میں نے پوسٹ کی تھی انسٹاگرام پہ سٹوری تو یہ تھا کافی مزے کا فلٹر ہے اور میں نے پکچر بھی اسے لینا کہ بلکل اریجنل لگ رہی تھی تو خیر خیر جیسے ہی میں لگاتا گیا تو پڑی چلدی آگیا جی کیا نام ری ایکشن تو پہلے انسٹاگرام سے شروع کرتے ہیں کس بندے نے پہلے کیا جی انسٹا پہ پہلے عبدال ابوبکر الہی یہ میں میڈ فیلڈ اکیڈمی میں جب ٹریننگ کرواتا تھا تو اس ٹائم کے دوست ہے تو یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کس بندے پہلے میں نے پہلے کہا پھر میں نے پہلے سا بھائی بھائی چھوٹا سا بھائی انہوں نے کہا جی کانگریجلیشنز اس کی انبوکسنگ کی ویڈیو کپ کرنا خیر میں نے ان کو بھی رپلائی نہیں کیا خیر میں رپلائی کر دوں گا لیکن زیادہ ریکشن جو آیا ہے وہ اس کی اوپر سے آیا ہے فیس بوک کے اوپر فیس بوک پر جی جو پہلے میرے وکٹم تھے نوید بھائی یہ یوکے میں ہوتے ہیں نوید اکپال انہوں نے کہا جی انبوکسنگ کرنا جی اس کے ڈیو جب میں انہوں نے کہا جی نے آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا پرائنک کی ہے تو کہتے ہیں جی نہیں مجھے تو پتا تھا پہلے یہ وہ سارا کل میں تو مزاق کر رہا تھا آپ کے ساتھ تو نوید بھائی تھے اور پھر اس کے فاجبانی سب سے جو ایکوریٹ جس نے ریسپونڈ کیا ہے نا وہ ہے جی ایسن علی ایسن علی نے نبکھائی تھا یہ جو ویڈیو ہے نا جب میں نے اسے بتایا نا کہ یہ پرائنک آپ کے ساتھ چھوٹا سا پرائنک کی ہے تو اس نے لٹرلی صحیح اچھی سپورٹ جو ہوتی ہے سپورٹسمن سپیرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ویڈیو بھیجی ہے اور پھر ہے جی ایک اور میرے دوست اور ایک اور یہاں علی جو ہے اس نے بھی کی ہے جی کیا گیا ہے آہ علی رضا اس نے بھی یہ دیکھیں ویڈیو بھیجی ہے جی ہاتھ لانے والی یہ ہوتا ہے جی سپورٹسمن سپیرٹ کا مظاہرہ پرائنک ہو گیا تو کیا ہو گیا تو آپ مان لو نا کہیں لوگ مانتے ہی نہیں ہیں پھر بلال احمد میرے کافیش تے دوستا وقاس احمد ان کے چھوٹے بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ پرائنک ہوا ٹھیک ہے نا سکرین شورٹ میں یہاں شیئر کرتا ہوں ہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہاں آئی نیو اٹ نیو اٹ کیا تو پھر پوچھا کیوں اور کون سے سلمان علی ان کو پرائنک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی پتا تھا سلمان علی پھر وقاس احمد وہ بھی سیم سین ان کا بھی انہوں نے بھی کہا جی مجھے پتا تھا انہوں نے تو غیر نہیں کہا مجھے پتا تھا لیکن یہ بھی پرائنک ہو گئے میں ساتھ ساتھ ان کے نا سکرین شورٹ شیئر کرتا جاؤں گا اور راجہ آشم ان کا بھی سیم سین ہے تو کافی بندے پرائنک ہوئے اور کون وہ ہے جی مشال وہ بھی پرائنک ہوئے اس کے بعد فرخ بھائی فرخ بھائی نے کہا جی نہ کرو جی لیکن میں نے ان کو کہا تو انہیں کو رسپونڈ آگے سے انہیں دیا وہ جی بھائی تو وہ جی بھائی نے کہا کانگریجولیشن نہیں کانگریجولیشن نہیں کانگریجس بردر تو یہ ہوتے چلو اٹلیس مان لیا اور لکھ بھی دیا جی نائس چوک بھائی دہو گوڈ اور کس نے کیا جی سومایا نے کیا پی ایس فور مجھے دے دو جی میں نے کہا پی ایس فور میں کیوں دے دوں کس کانگریجولیشن نہیں یہ کہتی ہے پی ایس فائیو دے دو میں نے کہا بھا اوپر سے کر رہی ہو تو میں تمہیں پی ایس فائیو دے دوں پہلی بات اتنا میں کہا کون لے اور اور کون فریک ہوئے جی کافی لسٹ ہے جی علی احمد بھی ہاں یاسر خٹک یاسر خٹک نے کہا ہے ماشاءاللہ مجھے مجھے لے کے میں نے کہا جی نہیں یہ فرائنگ ہے تو کہتا ہے اللہ آپ کو سچ میں لے کے دے تینکیو باری مچ اور کس نے کیا ہے اور 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 سمیر نے بھی کہا ہے فہد افتخار میرے فارمل جو ہے فارمل نہیں سوری ایکس سٹوڈنٹ آف فوٹبول میں نے کہا جی کتنے کا لیا ہے اور کہاں سے میں نے کہا فری میں انسٹاگرام فلٹر سے انسٹاگرام فلٹر سے لیا ہے تو کافی بندے پرینک ہوئے ہیں اور ہوں رہے ہیں ساتھ ساتھ لیکن اب تو وہ سٹوری ایک دن کی تھی مجھے چاہیے تھا کہ میں اس کو سٹوری کا ٹائم چھوئے سٹوری کا ٹائم نہیں بلکہ اس کو روز ڈالوں جن کو نہیں پتا ابھی تو تو خیرہ نہیں ہوئے یہ تھی آج ہی چھوٹی سی ویڈیو چھوٹا سا پرینک اور ایک ماہ بات بتانا میں بھول گیا ہوں میرا چینل مونٹائز ہو گیا مبارک ہے مجھے آپ کی طرف سے انشاءاللہ اب میں ریگلر ویڈیوز برانا شروع کر دوں گا کیونکہ اگر ویڈیوز نہ ریگلر بنائی تو وہ مونٹائزیشن آف ہو جائے گی ٹائم سیکس مانس ہوتا ہے اس طرح کا یہ تھی آج کی ویڈیو اور پھر سے کرونا کی آگئی ہے تو پلیز ماسک لازمی پہنے اس طرح اور باقی اپنے گھار والوں کا خیال رکھیں انشاءاللہ نیکس کوئی ایسی ویڈیو ہوگی جو باہر بناوں گا تو تب تک کے لئے اجازت اپنے اور اپنے گھار والوں کا خیال رکھیں ساکی و اسلام کو اجازت دیں اللہ حافظ